لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اہل بیت کی بہت تعظیم کرتے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تو خاص طور پر اس زمن میں امام تبری قاسم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک پسندیدہ فعل یہ بھی ہے کہ ایک شخص کا حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اس جھگڑے میں اس شخص نے حضرت عباس کو کچھ حقارت آمیس الفاظ کہے اس کی خبر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پہنچی دونوں نے اس آدمی کو زد و کوپ کیا لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو حضرت عثمان نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا کی تعظیم و عدب کرتے تھے تو میں لوگوں کو ان کی تحقیر کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا جو کوئی ایسا کام کرتا ہو یا اس کی حمایت کرتا ہو یا کام کرتا ہو وہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف ہے اور جو حضور کا مخالف ہے وہ سزا کا حق دار ہے حمران بن عبان بیان کرتے ہیں کہ بیعت خلافت کے بعد حضرت عثمان نے مجھے حضرت عباس کی طرف بھیجا اور میں انہیں بلا کر لے آیا اس وقت حضرت عثمان نے ان سے فرمایا مجھے آج آپ کی نصیحت کی سخت ضرورت ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ ان پانچ باتوں پر ضرور عمل کریں اگر آپ ان کی پابندی کریں گے تو قوم آپ کی مخالفت نہیں کرے گی آپ نے فرمایا وہ کیا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا وہ یہ ہیں قتل سے سبر کرنا دوسرا لوگوں سے محبت کرنا تیسرا لوگوں کو معاف کرنا در گزر کرنا چودھا نرمی اختیار کرنا اور پانچوا راز کو پوشیدہ رکھنا